موسیقی بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہ تزاز آسان صاحب کو زہر وی اپیس ملی تھی ہاں جی وہ تو جو وقالت کرے اس کو صور پیا ملتا ہے نا میری طرف تو الٹا مرشد پاک نے کو ساڑھے ساتھ لاکھ بنا لی جاؤں کیوں صرف تمہاری وجہ سے یہ جو تم بیچ میں شوشے چھوڑتے ہو مرشد پاک کہتے ہیں کہ وہ تم پاس بیٹھے ہوتے ہو تو وہ غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے کونسی غلط بات کی ہے تو صحیح کا انسی کی ہے مرشد والی ساری باتیں تم غلط کرتے میں نے تو بتایا مرشد مرشد میں کیا کر سکتا ہوں چینل کی ساری سکولٹی بھی اس کے ساتھ ملی ہو آگے سے کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی اسی کے ساتھ ملے ہو مرشد کو تم پہتوار ہی نہیں ہے یار عجیب مریض ہو بھا یار میں کیا کروں تم آلے ڈال ڈال کے میں اللہ جانتے ہیں اپنے یہ موڈے ٹیلے کر آب ٹیلے موڈوں سے ہی آدھ آیا جیتا مہاری نہیں ڈالی اچھا تمہارے مرشد تمہیں ملتے کہاں ہے تمہیں مرشد کی پروائیے نہیں سمجھاتی ہیں وہ تو دھائیڈر تین تین سو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اگلی ڈاک پڑھا یہ تو پھر اسی طرف ہی آ رہے اچھا جی الہی برکش نوڈیرو سے لکھتے ہیں ڈیئر حزبی حال دیم اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں آپ کو آج پاکستان کے اس علاقے کے بارے میں شنگریلا سے ڈاک آئی ہے سن لیں سن لیں اب جہاں لائٹ جائے ہی نا وہ جگہ جنت کی ہی ہوگی نا اچھا جی اب ذرا دل تھام کر اس علاقے کا نام سنیے نوڈیرو جی ہاں نوڈیرو میں لائٹ نہیں جاتی اور اگر جائے بھی تو کچھ دیر میں واپس آ جاتی ہے میرے سونیا یہ تم نے خود اپنے پاؤں پر اپنی ڈاک کا ڈماری ہے اب اگر یہ میسیج کسی وابڈہ کے بڑے افسر نے سول لیا تو اس نے شرم سے کال سے ادھر بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دے اب ہاں لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہیں سکتی کیا ہو جی نوڈیرو سویزر لینڈ میں بھائی ہمارے حکمرانوں کا شہر ہے کیا مطلب ہمارے حکمرانوں کا شہر ہے اور کیا مطلب میں بھار گیا تھا یار تاری سار یار تم بھی اپنے شہر کے ساتھ اکار نوڈیرو لگاڑا شہر باتی جانے بند ہو جا گوزیرا والا کے ساتھ تمہیں اس لیے نہیں نوڈیرو لگاتا کہ وہاں لوگوں کی خوراک سے شہر کا پتہ چل جائے اصل میں پائی صاحب نوڈیرو کو انگلیش میں کہتے ہیں نو لوڈ شیڈنگ اچھا جی اگلی میل راو زاہد اقبال نے اکارا سے لکھی ہے لکھتے ہیں عزیز انکر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر راجہ پرویز اشرف کی اردو عدب کے لیے کس قدر خدمات ہیں انہوں نے محافروں کے مطلب ہی بدل دیئے ہیں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی رہے کچھ محاورے بھیج رہا ہوں غور فرمائیے گا خوشی سے پھولے نہ سمانا مطلب لائٹ آ جانا زخموں پر نمک چھڑکنا مطلب کسی سے لائٹ کے بارے میں پوچھنا امید پر دنیا قائم ہے مطلب شاید اب لائٹ نہ جائے میں نے بھی باپ نوالوں سے پوچھا تھا پائی جی آپ پہ کون سا معورہ فیٹ ہوتا ہے انہوں نے آگے سے بتایا مجھے کہ پائی جی گنجی نائے گی کی تے نچوڑے گی کی میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں بتی ہے یہ نہیں تب دیئے کہ تو حضرت جی اگلی میل ہمیں اسمت علی نے لکھی ہے لکھتے ہیں دیئر جنید انکل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب فیکے کو بلائے کریں تو یہ نہ کہا کریں کہ خوش رہیں خوش رکھیں پھر ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے کاش حسبحال کے ذریعے ہی ہمارے حکمران فیکوں کی مشکلات سمجھ سکیں یہی تو اصل میں کسی قوم کا امتحان ہے کہ وہ فیکوں کے درمیان بھی خوش رہے اور خوش رکھے اور ہمارے یا تو ہر دوسرا شخص فیک ہے تو فیکوں کے وجود سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خوش رہنا چھوڑ دیا جائے ایسے بھی نامید نہیں ہونا چاہیے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ آگے خوش ہی آئی ہے جتنی مشکلیں آئی ہیں وہ کیا کہتی ہے کہ رنج سے خو کر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی بیوٹیفل بلکل صحیح اچھا جی ریحان چیما حافظہ بات سے لکھتے ہیں اس کے بعد پہلے کہتے ہیں کہ واہ یہ یہ بات تو اس کے آگے پھر ڈاک پڑتے ہیں تم بھی اس کی طرح نلیک ہی ہوتی جا رہی ہے واہ عزیزی واہ تینک یو اچھا جی ریحان چیما حافظہ بات سے لکھتے ہیں عزیزی انکل آپ کو ایک آپ کا ایک فاسٹ فرینڈ ملا بہت پریشان تھا کیا اس کے جنگل میں بھی گیس پانی بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے تصویر بھیج رہا ہوں ذرا اس پہ تفسرہ کیجئے گا دکھائیں تصویر میرا دوست ہے آپ کا فاسٹ فرینڈ فاسٹ فرینڈ یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ میرا فاسٹ فرینڈ نہیں ہے یہ تو میرا سست فرینڈ ہے اور دیکھو کتنا چلا گا چڑیا کار سے چھوٹی لے گا کہیں چائنیز کھانے گیا ہوا اور چائنیز میں بھی چر شہشلک مگوار ہے میٹر نے پوچھا بھی آپ آئی جی کلے ہی آئے ہو پر جائی پی آئی ایچ ایرو سٹس لگ گئی عزیزی سو بھی زین اسلامباد سے لکھتے ہیں عزیزی صاحب آپ کی کم عمر نظر آنے کا راز کیا ہے میری عمر پچاس سال ہے لیکن مجھے لوگ ساٹھ پینسٹ کا سمجھتے ہیں تو بتائیے کہ آپ کی عمر کا کیا راز ہے راز اس کا سیدھا سیدھا ہے نام آنو کوا سفید یہ کیا بات ہوئی نہیں مانو یار جتنی کسی کی عمر ہو نہیں ہے اتنے 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 ہی نا یاران ہے تم بیوکو بھا کبھی سکوٹر موٹر سیگل لگیا تمہیں ہوئی ما بھی کام عمر تو یاہرہ کام عمر ہی لگن ہے جی جی اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک آپ کو لمبی جند کی سید تندرستی دے پینسٹ کی ہو گئے تو کوئی بات نہیں میری بھی کونسی اتنی کام عمر ہے میں نے بھی اور پینسٹی چالی سال بعد پینسٹ کا ہوئی جانے لیکن نزید صاحب جنیل صاحب تو کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ جب امریکہ دریافت ہوا تھا ان دنوں میں آپ نے سائگل چلانا سیکھی تھی دشمنوں کی باتوں کی طرف نہیں آتے یار امریکہ سے مجھے یاد آیا ہم نے وہ دو بچے تھے نا وہ نمان اور کیا نام تھا نائلہ 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 ان دو بچوں کا یار وہ مایوری کا مسئلہ تھا بچائروں کا اور اس کے علاج کے لیے رکم زیادہ چاہیے تھی وہ جب ہم نے اپیل کی تھی تو اتر سے امریکہ سے جہانگیر اکبر شاہب ایک پائی صاحب انہوں نے پہی دیا ڈالر کچھ انہوں نے کہا ماں میید بھی اگر چاہیے ہوں گے تو بیجوں گا اصلے ڈالر انہوں نے پہیجی ہے نوٹوں میں تادہ بھی ہے وہ تار جی سے کہتے ہیں اور اوپر کلنٹن کی فوٹو بھی اگر کلنٹن کی تصویر ہے نا ڈالرز پہ تو بہو پر انہوں نے میرے خل گھاری چاہ پہ ہوں میں ٹھیک نہیں ہے ایسے نہ کاؤ انہوں نے واپس مگوہ لے لیے صحیح نوٹ بے جی انہوں نے تھانکیو بیری مچ جہانگیر اکبر شاہب بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جائی آدے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ رہے ہیں یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا